ایک نگلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بان گا ہر کچھ آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی موسیقی اور پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات بڑی خبر اس وقت جمع کشمیر سے آ رہی ہے جہاں پر سی بی آئی کی کروائی جاری ہے سی بی آئی کی جانب سے جو ایسا سب انسپیکٹر کی برتیگ میں جو گھوٹالا ہوا تھا اس معاملے کو لے کر سی بی آئی کی جانب سے تینتیس مقامات پر چھاپہ ماری کی جاری ہے جس میں جمعہ کے ساتھ ساتھ سرینگر اور سرینگر کے ساتھ ساتھ ہی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر خریانہ، گاندھی نگر، گازی آباد، بینگلورو، دلی اور دیگر کئی مقامات پر اس کے بعد ہی اس میں گھوٹالا ہوا اس کے بعد ہی اسے منسو کیا گیا تھا اس کے بعد اب تحقیقات اس پہ چل رہی ہے اور اس تحقیقات کے دوران اب سی بی آئی کی جانب سے کاروائی کی جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی بی آئی کی جانب سے کس طرح کاروائی جاری ہے وہاں پر اس وقت تلاشی لی جاری ہے افراد خانہ سے پوچھتاچ ہونے کے ساتھ ساتھ گر کی بھی تلاشی لی جاری ہے جمعہ کے مختلف علاقوں کے اندر سرینگر کے اندر بھی سی بی آئی کے جانب سے چھاپے ماری ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی تینتیس مقامات پر سی بی آئی کے جانب سے چھاپے مارے جاری ہیں جمعہ کے ساتھ ساتھ سرینگر، خریانہ، گاندھی نگر، گازی آباد، بینگلورو، دلی اور دیگر کئی مقامات پر یعنی کی تینتیس ایسے مقامات ہیں جہاں پر سی بی آئی کے جانب سے چھاپے اس وقت چھاپا ماری ہو رہی ہے اور تلاشی لی جاری ہے افراد خانہ سے پوچھتاچ کی جاری ہے متدد مقامات پر ایسا سب انسپیکٹر برتی عمل کا جو گھوٹالا معاملہ سامنے آئے تھا اس کے بعد ہی سی بی آئی کے جانب سے جو پہلے وہ لیشٹ انتظامے کے جانب سے منسو کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھی دو ایسے برتی عمل تھے جن میں ایسے فینانس ایک آنٹ ایسسٹنٹ کا ایک اور ساتھی ساتھ جو جلس چکتی میں انجینر کا جو ایک معاملہ لیشٹ تھا اسے بھی منسو کیا گیا اس کے ساتھ ساتھی دو ایسے برتی عمل تھے جنہیں منسو کرنا پڑا کیونکہ ان میں گھوٹالے ہوئے تھے لیکن ایسا ایک کا معاملہ سرکیوں میں پہلے رہا اس کے بعد ہی اسے منسو کیا گیا اور منسو کی کے بعد ہی سی بی آئی کے جانب سے اس میں تحقہ کی جارہی ہیں اور کئی ایسے افراد پر بھی پوچھتاج کی جارہی ہیں تلاشی لی جارہی ہیں جو ایس ایس بی یعنی کہ ایس ایس بی سیلیکشن بورڈ کے سابق چیئرمین ان سے بھی پوچھتاج کی جارہی ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا ماری ہوئی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہیں کہ جہاں پر سی بی آئی کی جانب سے لگاتار کاروائی کی جارہی ہیں ایس ایس آئی بھی جہاں پر ان سے بھی پوچھتاج کی جارہی ہیں اور پولیس جمہ کشمیر پولیس میں کچھ ایسے افسران ہیں ڈی ایس بی اور ساتھی ساتھ سی آر پی آف پہلے کاروں سے بھی پوچھتاج کی جارہی ہیں ان کے گھروں پر بھی اس وقت چھاپا ماری ہو رہی ہے یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہیں جہاں پر پولیس اور سی آر پی آف کے اہلکار بھی بتایا جاتا ہے کہ ان سے بھی پوچھتاج کی جارہی ہیں مزید افصالات کے لیے فون لائن فر ایکزیکیٹو ایڈیٹر اشفاق گوھر اشفاق بڑی خبر سی بی آئی کی جانب سے کاروائی ایس آئی جو برتی اول میں جو گھوٹالہ ہوا تھا اس معاملے کو لے کر سی بی آئی کی جانب سے کاروائی کی جارہی ہے دیکھیں بلکل یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کیونکہ لگاتار یہ پوچھا جارہا تھا کہ جناب بڑی مسئلیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا اور آپ نے لسٹ تو کینسل کیا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے دنوں کونکلیو ہمارا ہوا تھا جمہو کے اندر تو وہاں پر لیفٹنڈ گورنر منو سنہ صاحب نے اس بات پر زور دیا تھا تھرش دیا تھا کہ صورتحال جس طریقے کی بھی ہو کسی کو نہیں بخچا جائے گا اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ کلپریٹوں کو ایرسٹ کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے تو لگاتار ابھی جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر تقریباً تین تیس مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس وقت سی بی آئی کے ٹاپ آفیشلز کاروائی کر رہے ہیں جن میں سری نگر بھی ہے جمہو بھی ہے بھنگلورو ہے اور اسی طریقے سے دیگر علاقے ہیں جہاں پر یہ چھاپا ماری چل رہی ہے جب یہ چھاپا ماری کی ہم بات کر رہے ہیں تو سی بی آئی نے تھوڑی دیر پہلے جو فارمر چیف رہے ہیں ایسے صاحبی کے ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے جو وہاں پر اور آفیشلز ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپا ماری کی گئی ہے دراصل یہ آپ کو یاد ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جب سب ان انسپیکٹر برتی لسٹ سامنے آیا تھا تو اسی وقت یہ صاف ہوا تھا کہ اس میں داند لیا ہوئی ہے کیونکہ چند مقصود علاقوں سے بہت سارے بچوں نے کالیفائی کیا تھا اور جب بہت سارے بچوں نے ان بچوں نے کالیفائی کیا تھا جن کا میرٹ لسٹ سابقہ امتحانوں میں کافی مایو سکن تھا تو سوال کافی زیادہ اٹھے تھے اور جو کالیفائرز تھے جنہیں یہ امید تھی کہ وہ ٹاپ لسٹ کریں گے وہ ٹاپ میرٹ لسٹ میں آئیں گے انہوں نے سوال اٹھایا ہوئی اینڈ کرائی اٹھا جس کے بعد لیفٹین گورنر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انکوائری ہوگی انکوائری نے اپنی ریپورٹ جو ہے انکوائری کمیٹی نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ کمیٹی کو سوم دی تھی اور اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ لیفٹین گورنر صاحب نے یہ فیسطہ لیا کہ اس پورے معاملے پر جو ہے وہ سی بی آئی انکوائری ہوگی ایف آئی آر انہوں نے درج کیا تھا ایف آئی آر درج ہونے کے ساتھ ہی سی بی آئی نے اپنے طریقے سے مزید انکوائری کی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پہمانے پر چھاپ ہماری ہو رہی ہو رہی ہے صرف اور صرف سب انسپکٹر والے معاملے پر ہے اشفاق یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ایس آئی والے معاملے پر اس وقت جو ہے چھاپ ہماری ہو رہی ہیں کیا جو دو مزید جو جن کی بات کریں گے ہم ایف ڈبل اے یعنی کی جو جل شکتی میں انجینروں کا معاملہ اس معاملے کو لے کر بھی کیا اس طرح کی کاروائی آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی میں بلکل اسی بات کی اور آ رہا تھا جہاں تک یہ ابھی چھاپ ہماری ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف سب انسپکٹر کی بھرکیوں کو لے کر لگ بگ تین تیس مقامات پر ہو رہی ہے اور ریڈز جو ہے وہ ایس آئی بھی کے اوفیشلوں پر ہوئے ہیں جمعہ کشمی پولیس کے کچھ افسروں پر ہوئے ہیں ڈی ایس تی رینک کے افسر جو ہے ان کے گھروں پر چھاپ ہماری ہوئے ہیں سی آئی پی ایف کے سابقہ اور موجودہ افسروں کے صدی پوشتہ جو ہو رہی ہے اور ابھی اس سے جب ہم کرنال کی بات کرتے ہیں ریواری حریانہ کی بات کرتے ہیں گاندینگر کی بات کرتے ہیں گجرات کی بات کرتے ہیں ڈلی کی بات کرتے ہیں گازیاباد اتر پردیش کی بات کرتے ہیں بینگلورو اور کڑناٹکا کے اندر تک یہ چھاپ ہماری جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا ہوگا یہ صرف پہلا موقع ہے اس کے بعد مزید دو معاملوں پر اور انکوائری ہوئی ایک جے ای سیویل اور ایف اے اے فائنانشل ایکاؤنٹس اسسسٹنٹ کی اسامیوں کو پور کرنے کے لیے جو امتیان لیا گیا تھا اس میں بھی داندلیاں ہوئی تھی اور انٹریم ریپورٹ جو لیفٹین گورنر کو دی گئی تھی اس میں یہ صاف کر دیا گیا تھا پیٹرن بائن لار سہم ہے جی وہی جو سب ان اسپکٹر والی برتیوں میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو بھی سی بی آئی کو صوب دیا گیا ہے ابھی اس والے کیس میں سی بی آئی جو ہے جو ہمارے ذراعہ سی بی آئی کے اندر ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس پورے معاملے کو بھی لیا گیا ہے اور جو انپوٹ سٹیٹ انڈیلیجنس ایجنسی ایس آئی کے پاس تھی وہ انہوں نے شیئر کر دیا سی بی آئی کو اور اس سی بی آئی اب اس پورے کو انیلیسس کرتے ہوئے اس معاملے پر بھی بڑے پیمانے پر بہت جلد جو آخر پر آپ سے جانا چاہیں گے جس طرح سے ریڈ ہوئی ہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو اس اس بی کے سابق چیئرمین ان کے گھر پر بھی یہ چھاپا ماری ہو رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جو موجودہ ایگزامنیشن ایس ایس بی کے جو ایگزامنیشن کنٹرولر ہے ان کے گھر پر بھی یہ چھاپا ماری کیا مانا جائے کہ اس میں بڑے لوگوں کا شامل ہونے کا انکشاف ہو رہا ہے دیکھیں ابھی چھاپا ماری ہوئی ہے ابھی سی بی آئی اپنا انٹریم رپورٹ بنائیں گی اور اس کے بعد کوٹ کے سامنے رکھی گی دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے لوگوں کے خلاف یہ سامنے آئے گا کیا ایس 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 ایر بی کے لوگ اس میں ملاوث ہے نہیں ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا یا باہر سے یہ معاملہ جو ہے وہ بھکا ہوا تھا کیونکہ جس کمپنی کو یہ پورا آؤٹسورس کیا گیا تھا کیا انہوں نے ہی تو نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں پتا لگی کہ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا یہ ریڈز جو ہی کنکلوڈ ہو جائیں گے یہ چھاپا ماری جو ہی کنکلوڈ ہوگی ضرور ہمارے سورسز ہمیں بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوا ہوگا اور کتنی پیشترات اس پورے معاملے پر ہوئی ہوگی تھوڑا سا انتظار اس میں کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ شفاہ گوھر آپ کا یہ تھے شفاہ گوھر تو پسلات فرام کر رہے تھے جہاں پر سی بی آئی کی جانب سے کاروائی اس وقت جاری ہیں سی بی آئی نے تین تیس مقامات پر جن میں جمہو اور سری نگر کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے ملک کے اندر ایسی مقامات ہیں جہاں پر سی بی آئی کی جانب سے چھاپا ماری ہوئی ہیں تلاشی اور ساتھ ساتھ پوشتاچ ماملہ ایس آئی کا سابین اسپیکٹر گھوٹالہ برتی عمل میں جو گھوٹالہ ہوا اس ماملے کو لے کر سی بی آئی کی جانب سے کاروائی شروع کی گئی ہے بڑھتے آنگے بات جنوبی کشمیر کے زلہ شپایاں کی کرتے ہیں شپایاں سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہیں کہ فورسز کی جانب سے دو خائبر ملٹنٹو کو گریبتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ٹرینز علاقہ ہے شپایاں کا جنوبی کشمیر کے زلہ شپایاں کا ٹرینز علاقہ جہاں پر فورسز نے دو ہائیبر ملٹنٹو کو گریبتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن کی شناکت فیضان احمد جو براملہ کا رہنے والا اور یاور نظام کنسو شپایاں کا رہنے والا جن کے قبضے سے دو پسٹول دو میکزین پسٹول کے دو گرینیٹ اور دیگر ہتھیار بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جنوبی کشمیر کے شپایاں سے بڑی خبر آ رہی ہیں کہ ٹرینز علاقے میں ٹرینز شپیاں کا علاقہ ہے جہاں پر فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے دو ہائیبرن ملٹنٹو کو گریبتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور دونوں سے ہتھیار بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن میں سے دو پسٹول دو میکزین دو گرینیٹ اور دیگر ہتھیار بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے بڑھتے آنگے بات ذرا وستی کشمیر کے ظلہ گاندربل سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہیں کہ وستی کشمیر کے گاندربل ظلہ کے علاقے میں ایک آگ کی واردات نمدار ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں تین رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے گاندربل کا یہ پچامہ کنگن علاقہ یہ چھامہ کنگن علاقہ ہیں جہاں پر آج صبح ایک رہائشی مکان سے آگ نمدار ہوئی ہیں جس نے دیکھتے دیکھتے دو مزید مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آگ اتنی بیانت تھی کہ اس پر کابو پار مشکل ہو گیا اگر چھ مکامی لوگو فائر صرف اس عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی تاہماگ اتنی بیانت تھی کہ تین مکان خاکستر ہوئے ہیں یہ گاندربل کا یاچھوما علاقہ ہے کنگن کا علاقہ ہے جہاں پر تین رہائشی مکان خاکستر ہوئے ہیں جن میں سے دو مکان حاجی غلام مہدین کے بتا جاتے ہیں اور ایک کاکہ خان کا مکان ہے جو پوری طرح سے خاکستر ہوئے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ کرونوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے آج اللہ صبح یہ آگ کی واردات نمدار یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آگ لگی ہے یہ کنگن کا یاچھوما علاقہ ہے جہاں پر آج اللہ صبح یہ آگ ایک مکان سے نمدار ہوئی ہے جس نے بیانک شکل اکتیار کرتے ہوئے مزید دو مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کنگن کا یاچھوما علاقہ جہاں پر آج صبح یاچھوما علاقہ ہے کنگن کا جہاں پر آج اللہ صبح ہی ایک مکان سے اچانک آگ نمدار ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں تازہ تصویریں یاچھوما کنگن کا علاقہ ہے لوگ اس پر آگ پر کابو پانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب تک وہاں پر فیر سیرویس عملہ پہنچ تھا وہاں پر آگ پر کابو پالی تھا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور تین رہاشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے متاثرین نے انتظام یہ سیمداد کی اپیل بھی کی ہے کیونکہ کرون روپیوں کا نقصان ہوا ہے آگ کی سواردات میں مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے اپنے نمائند سلیم وانی کے پاس سلیم کیا کچھ تفصیلات ہیں کیا اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہیں کی آگ کس وجہ سے لگی ہے اگر ٹائم سے یہ گاڑی اس بریج کو کھات کرتی شاید دس میں لگتے لیکن یہ اتنا بڑا فرصہ نہیں ہوتا تین بکان جو آئی تک انہوں بیچاروں نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ کھا کی سطر ہو گیا یہ وجوہ آتے جب قریب عوام ترس رہے ہوتے روڈوں کے لیے تو یہی وجہ ہے کہ آج بڑا حدثہ ہوا ہے تین بڑے بکان ہیں اپنے ویڈیو میں بھی دیکھا کتنے بڑے مکان ہیں منزل مکان ہے پوری طرح سے جانی جانی پولیس بھی پہنچا وہاں پہ جو 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 وہاں پر کچھ نقصان ہوا پول اور وقت پر وہاں پر فائر سرویس امیلی کے گاڑی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچی جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر وہاں پر فل صحیح ہوتا اس کے مرمت کی ہوتی تو شاید وہ وقت پر پہنچ تھی اور آگ پر کابو پانے میں اسے کامیابی ملتی اور اتنا لاکھوں روپے کا نقصان نہیں ہوتا اور اب بڑھتے آنگے بات جی ٹوئنٹی بھی کرتے ہیں کیونکہ بھارت تب دسمبر دوہزار بائیس سے شروع ہونے والے جی ٹوئنٹی ممالک میں وہ اب جی ٹوئنٹی کا سمیت کا جو شڑول ہے وہ جاری ہو چکا ہے قریب دو سو سے زیادہ جی ٹوئنٹی جلاسوں کی میزبانی کرے گا جی ٹوئنٹی دنیا کی بڑی ترقی یافتہ آئند سال سبتمبر میں دسمبر ایک دسمبر دوہزار بائیس سے تیس نومبر دوہزار تیس تک ایک سال کے لیے بھارت کو میزبانی کی ملی ہے میزبانی کر سکتا ہے بھارت دسمبر سے یکم دسمبر دوہزار بائیس تیس نومبر دوہزار تیس یعنی یہ ایک سال کے لیے اب اس جی ٹوئنٹی لیڈر اس کی جو دلی میں ہوگا یہ ان کا اجلاس آپ کو بتاتے چلے کی اچھ سربراہی اجلاس میں جی ٹونٹی سربراہی اجلاس اجلاس میں دنیا کی بڑی ترقی آفتہ اور ترقی پذیر معیشتوں کا ایک بینل حکومتی فورم ہے جس میں ارجنٹینیا، ایسٹریلیا، برازیل اور کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، بارت، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، جمہوریہ کوریا، میکسیکو، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکی، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہے اس خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے فون لائن پر رحمت کلیم رحمت کیا کچھ تفصیلات ہیں اس سوالے سے اگر ہم بات کریں گے ایک سال کے لیے بھارت اب اس کی میزوانی کرے گا جو بازہ ابتہ طور پر نومبر دسمبر یا کم دسمبر سے شروع ہو کر تیس نومبر دوہزار تیس تک جانے رہے گا جی دیکھیں بلکل بھارت کے پاس ایک سال کے لیے اس کی صدارت آ رہی ہے چونکہ ایک سال جو جی چونٹی کے ممالک ہیں جی چونٹی کے سروران ہیں ان تمام ممالک میں سے ہر کسی کو ایک ایک سال کے لیے اس سے ایک گروپ کی یا ایک ایک اورگنیزیشن کی صدارت کا موقع ملتا ہے اور اس بار ہندوستان کو ملا ہے جس کے مدت بازہ ابتہ طور پر دسمبر کے اسی سال کے دسمبر کے مہینے میں شروع ہو رہا ہے اور دسمبر سے لے کر کے اگلے سال نومبر تک ایک سال جب پورے ہو جائیں گے تب تک کے لیے بھارت کی صدارت رہے گی اس دوران ہندوستان میں چونکہ ہر سال ایک ملک کو اس کی صدارت اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ اس دوران جی ٹونٹی کے اجلاس مناقض کرائے جائیں اور اس اجلاس کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ ایک بڑا ایجنڈا ہے جو گلوبل لیول پر اگر آپ دیکھیں تو جی ٹونٹی کے جو ممالک ہیں ان ممالک کے جی ڈی پی کو اگر دیکھیں تو ان ممالک کا جی ڈی پی ہی پوری دنیا کے جی ڈی پی کے پچاسی فیصد ہیسا ہے یعنی جی ٹونٹی میں جتنے ممالک ہیں اب جو شیڈول جاری کیا گیا ہے چونکہ بھارت سرکار کے پاس صدارت آ رہی ہے پریسیڈنسی آ رہی ہے تو تیاریاں پہلے سے چل رہی تھیں اعلان پہلے سے کیا گیا تھا لیکن اب ابتدائی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور اس ابتدائی شیڈول میں ایک طرف یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی بھارت سرکار کے پاس صدارت اس کی شروع ہوگی پریسیڈنسی انڈر انڈین گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ یہ وضبطہ طور پر اجلاس کا آغاز ہو جائے گا قریب دو سو کے آس پاس اجلاس منعقد کرا جائیں گے اس کے لیے ہندوستان کے کئی شہروں کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہاں جو لوازمات ہوتے ہیں ان تمام لوازمات کے حوالے سے غور و خوز کیا جا رہا ہے لیکن اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جی ٹونٹی کے جو آلہ ہیڈ ہوتے ہیں آلہ سربراہان ہوتے ہیں جن میں خاصوں سے پریسیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو ان جو لیڈران ہوتے ہیں ان لیڈران کی میٹنگ پر سب کے خاص نظر ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں یہ پروگرام جو چاہے وہ اگر جی ٹونٹی میں ہمارے چین ہیں چین کے صدر اگر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے صدر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں وہ جو آئیں گے تو ان کی جو ملاقات ہونی والی ہے جو سب سے اہم میٹنگ ہونے والی ہے وہ نو سے دس سبتمبر دوہزار تیئیس کو ہونے والی ہے نو سے دس سبتمبر دوہزار تیئیس کو سب سے اہم میٹنگ ہوگی اور یہ دہلی میں دو دن کی ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے جی ٹونٹی کا اجلاس پہلے ہی شروع ہو چکا ہوگا چونکہ ابتدائی اجلاس کے ساتھ ہی ایک لمبی چوڑی لسٹ بنتی ہے جس میں دو سو سے آس پاس جب اجلاس ہونی ہو تو ایک ہفتہ میں بھی اسے کنکلور نہیں کر سکتے تو جیسے ہی ہندوستان کے صدارت کا آغاز ہوگا اس کے ساتھ ہی بہت دابطہ طور پر شیڈول دیار کیا جائے گا کہ کون سے میٹنگ کب ہوگی جی ٹونٹی کے اجلاس کون سے رحمت یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ جی ٹونٹی کا اجلاس جمعہ کشمیر میں بھی منقض ہو سکتا ہے کیا اس لسٹ میں اگرچہ ابھی وہ آنا باقی ہے کہاں کہاں پہ یہ شلول ہونے کی توقع کی جاری ہیں کی جو صدارت بھارت کر رہا ہے جی دیکھیں بالکل جی ٹونٹی کے جو دو سو کے آس پاس اجلاس ہونے والے ہیں ان میں زیادہ تر جو اجلاس ہونے ہیں آٹھ سے دس اسٹیٹ ایسے ہیں جن کا ابھی تک کے ذکر آیا ہے سورسس کی مانے تو ایک تو جمعہ کشمیر کے حوالے سے سرنگر کا نام ہے جمعہ کبھی نام ہے دوسری طرف اگر دیکھیں تو ادھر احمد آباد گجرات کا احمد آباد تلنگانہ کا حیدراباد ہے ممبئی کا مہراشت کا پونے ہیں اور اس کے علاوہ اور انگاباد کا بھی نام آ رہا ہے ساتھی ساتھ یو پی کے لکھنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کانپور کا بھی ذکر ہے دہلی کا ذکر ہے اور اس طرح سے مد پردیش کے اگر دیکھیں تو بینگلوروں کا ذکر ہے تو یہ جو وہ شہریں ہیں جو بڑی بڑی سیٹیز ہیں جن شہروں کو ابھی فہرس میں رکھا گیا ہے لیکن حتمی طور پر ان شہروں کا نام ابھی تک کے منظوری نہیں ملی ہے چونکہ ظاہر سے بات ہے جب دوسرے ممالک کے مہمان آ رہے ہیں اور جی ٹوئنٹی کافی اسرورسو خوالے ممالک کا گروپ ہے ان گروپ کے ساتھ جس طرح کی میٹنگ ہوگی اور جو مددیں ہوں گے ان مددوں کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ اجلاس اور یہ صدارت کا دور کافی اہم ہے اور ایسے وقت میں جب دنیا پوری ہنگامی کیفیت میں گزر رہی ہو تو اس طرح کے اجلاس جو بڑے پیمانے پر منقد ہونے جا رہے ہیں اس کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانا ایک بڑی بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کے لئے بھارت سرکار کے تیاری چل رہی ہے چند شہروں کے نام ضرور ابھی منتخب کیے گئے ہیں یعنی کہ ٹیول پہ ہیں اور ان پر ابھی ان پر ابھی مہر لگانا باقی ہے لیکن یہ ہے کہ بتایا جارہا ہے کہ جیسے ہی صدارت ملے گی یعنی ایک دسمبر سے جیسے ہی یہ شروع ہوگا ہندوستان کی پریسیڈنشل کا دور اس کے ساتھ ہی بازابتہ طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے کہ پہلے دور کی جو میٹنگ ہوگی کن کن ملکوں کو آنا ہے جی ٹوٹی کی کون کون ممبران آئیں گے اور اس میں کچھ انجیوز آتے ہیں کچھ گروپ ہو جو دے عالمی تنظیمیں ہوتی ہیں ان تنظیموں کو بھی مدوق کیا جاتا ہے ان تنظیموں میں خاص طرح سے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزشن ہو اس طرح کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ورلڈ لیول فورس ہو اس طرح کے بڑے بڑے اداروں کو بھی مدوق کیا جاتا ہے آئی ایم اف ہو تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ تنظیمیں بھی آتی ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں عالمی معیشت کے ہی گھومتا ہوا نظر آتا ہے اس طرح کا یہ جی ٹیونٹی کا گروپ تو اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی تیاریاں ہیں ان تیاریوں کو لے کر کے ایک طرف کام چلا لیکن وقت لگتا ہے اور ان تیاریوں کے حوالے سے جن شہروں کا ہم نے نام لیا ان شہروں کو یہ سمجھنے کی کوشش کی جارہے کہ وہاں اجلاس کرانا کتنا سود مند ثابت ہوگا کیونکہ انڈسٹری کے ڈپارٹمنٹ سے ہو انڈسٹری سیکٹر کے لوگ ہوں یا پھر بینجل سیکٹر کے ہوں یا پھر دوسرے شعبے کے لوگ ہوں کیا کس کس اسٹیٹ میں کس طرح کے پروگرام مناقض کرائے جائیں تاکہ اس سے جڑے ہوئے لوگ اس سے جڑے ہوئے کمیٹیاں اس سے جڑے ہوئے جو انجیوز ہیں اس سے جڑے ہوئے جو تنظیمیں ہیں اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے پہنچنے میں کوئی دلکت نہ ہو تو اس طرح سے واضح طور پر خاکہ منظم خاکہ تیار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگلے آپ کو دسمبر کا جیسے مہینہ شروع ہوگا دسمبر کے دوسرے ہفتے تک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس رول جاری کر دیا گیا ہے پہلے دور کے اجلاس جو دو سو اجلاس ہونے ہیں اس میں سے پچاس اجلاس کہاں کہاں کس کس طرح سے کس کس ڈیٹ کو ہوں گے اور اس طرح سے جب یہ اجلاس شروع ہوگا تو پھر ستمبر تک پہنچتے پہنچتے نو اور دس ستمبر تک بتائے جا رہا ہے کہ جو سربراہان ہیں ہندوستان کے ہو چین کے ہو یا پھر فرانس کے ہو جرمنی کے ہو یا انڈونیشیا کے ہو اٹلی کے ہو جاپان کے ہو کوریا کے ہو میکسیکو کے ہو سعودی عرب کے ہو ساؤت افریقہ کے ہو ترکی کے ہو یوکے کے ہو یعنی برطانیہ کے ہو یا امریکہ کے تو ان تمام ممالک کے سربراہان جو ہوں گے وہ نو اور دس تاریخ کو آپ کو دلی میں نظر آئیں گے چونکہ ان کو بازابطہ طور پر دہلی میں میٹنگ کرنی ہے جو ٹونٹی کا سب سے فائنل اور سب سے پاور فول جو اجلاس ہوتا ہے وہ سربراہان کے ہیڈ کا ہوتا ہے چاہے امریکی پریسیڈنٹ جو بائیڈن آ رہے ہوں یا پھر اگر ترکی کے رجب تیو اور دگان آ رہے ہوں یا پھر چائنا کے شریجنپنگ آ رہے ہوں کینیڈا کے یا پھر برازیل سے آ رہے ہوں جرمنی سے آ رہے ہوں یا فرانس سے آ رہے ہوں تو ان تمام ممالک کے جو ہیڈ ہوتے ہیں پریسیڈنٹ یا پریم نیسٹر ہوتے ہیں ان تمام کی میٹنگ نو دس کو ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ سارے اجلاس جو دو سو کے آس پاس بتایا جا رہے ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے مکمل ہو جائیں گے اور اس کا کنکلوسن بازابطہ طور پر ایک نئے روڈ میپ کے ساتھ نو اور دس شکریہ رحمت کلیم آپ کا یہ تیرے رحمت کلیم تبستات فرام کر رہے تھے جہاں شرور جاری ہوا ہے جی ٹوئنٹی اجلاس کا جی ٹوئنٹی سمیت کا شرور جاری ہوا ہے جس میں قریب بھارت جو ہے اب اس کی صدارت کرے گا میزبانی کرے گا یکم دسمبر دوہزار بائیس سے تیس نومبر دوہزار تیس یعنی کہ ایک سال کے لیے جس میں قریب دو سو اجلاس ملک بر میں ان کا انعقاد ہوگا منقد ہوں گے دو سو کے قریب اجلاس اس کے ساتھ ہی نو اور دس سپٹمبر دوہزار تیس جس کو دلی میں ان سربران جو جی ٹوئنٹی لیڈرز ہیں ان سربران کی ایک میٹنگ ہوگی اس سے پہلے ہی جتنے بھی اجلاس ہوں گے وہ منقد ہوں گے تو آخر پر جو ہے نو اور دس تاریخ کو جی ٹوئنٹی لیڈرز کا اجلاس دلی کے اندر منقد ہوگا ناظرین اسے کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گوھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ